لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ بن کے مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے جو پیچھے کی طرف گولڈ کا ایرو پلین ہے یہ بھی میرا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو گولڈ کی بگاٹی ہے یہ بھی میری ہے لیکن یہ ابھی اس ٹائم کس کی کال آ رہی ہے یہ تو کوئی اننون نمبر ہے لگتا ہے کہ ہاں میٹی تم لاؤس سینٹوز کے اندر پہنچ گئے ہو ہاں میں لاؤس سینٹوز کے اندر پہنچ گئے ہوں لیکن تمہیں کیسے پتا تمہیں اس بات کو چھوڑو کہ مجھے کیسے پتا چلا تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کس کو کال کیا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میں نے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کو کال کیا اور میرا کام ویسے بھی صرف اور صرف تم ہی کر سکتے ہو میں تمہیں یہاں پہ کوئی کام کرنے والا لگتا ہوں کیا ایک منٹ میں تمہارا نمبر ٹریس کرا کے تمہیں ختم کر سکتا ہوں میں اگر تم نے مجھے ختم کر دیا تو پھر اس کے بعد تم پریزیڈنٹ کیسے رہو گے کیا مطلب میں پریزیڈنٹ کیسے رہوں گا تم ہو کون بات کون کر رہے ہو مجھے اپنا نام بتاؤ میرے نام کو چھوڑو آمی ٹھی بتاؤ میرا کام کرو گے یا پھر نہیں کونسی کام کی بات کر رہے ہو میں لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں تمہارا کام کیسے کروں گا تم کوئی پاگل تو نہیں ہوگے اور تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا میرے پاس لاؤس سینٹوز کے سارے کے سارے بڑے لوگوں کا نمبر ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر گورنر پولیس چیف سب کا نمبر رکھتا ہوں میں اپنے پاس تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تم بھی لاؤس سینٹوز کے ایلیٹ کلاس کے کوئی نو کوئی بندے ہوگے تمہیں کام کرو کہ مجھے اپنا نام بتاؤ اس کے بعد میں تمہیں پہچان جاؤں گا مجھے تو تم کبھی بھی پہچان نہیں پاؤگے ہامیٹی تمہیں ابھی اسی وقت اپنے پرانے والے گھر آنا ہوگا پرانے والے گھر لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میرا گھر کدھر ہے میں تمہیں اچھے سے جاتا ہوں تمہارا نام ہامیٹی ہے تمہارا چھوڑا بھائی سنچن اور تمہارا دوست چاپ ہے سنچن اور چاپ کا نام کیوں لے رہے ہو تمہیں کیا دکت ہے مجھے بتاؤ کیا کام ہے جلدی سے اپنے پرانے والے گھر آجاؤ تمہیں سب پتا چل جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے میں ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں لیکن یاد رہے اپنے ساتھ اپنی سیکیورٹی کو مت لے کر آنا لاؤس اینڈ ٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں میں میرے ساتھ میری سیکیورٹی ہر وقت رہتی ہے اگر تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹی دک گئی تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے کیا مسئلہ ہوگا تم ایک کام کرو کہ کھل کے بات کرو کیا کہنا چاہتے ہو تم جلدی سے اپنے پرانے گھر آؤں میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ایک منٹ میں آ رہا ہوں کیا ہوا سر کس کی کال ہے میری بات سنو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو سر میں تو آپ کا ڈرائیور ہوں تو پھر ڈرائیور بن کے رہو نا تم کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ کس کی کال تھی نہیں سر وہ آپ بہت زیادہ گھب رہے ہوئے تھے نا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی ہیلپ کر دوں اگر تو مجھے تم لوگ کی ہلپ چاہیے ہوگی تو پھر میں تم لوگ کو بتا دوں گا اور تم دونوں ایک کام کرو میرے پرائیویٹ جیٹ کو میرے پرائیویٹ ہینگر کے اندر پاک کرو میں ذرا دو منٹ میں آ رہا ہوں لیکن سر آپ اکیلے کیسے جا رہے ہو ہم لوگ کو ساتھ ملے کے چلو ابھی کے لئے جتنا بول رہا ہوں تم لوگ بالکل ویسا کرو لیکن سر آپ لوہ سینٹو اس کے پریزیڈنٹو آپ کا اکیلہ جانا سیف نہیں آپ جا کدر رہے ہو دوبارہ اگر تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا نا اس کے بعد میں تمہیں تمہاری نوکری سے فارق کر دوں گا سوری سر سوری یہ سارے کے سارے میری باڈی گارڈز ہیں اور یہاں گائز میرا کافی زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں لیکن ابھی مجھے جس بندے کی کال آئی ہے اس نے مجھے بولا کہ اکیلے آجاؤ بھی پتہ نہیں اس کو کیا کام ہوگا مجھ سے پورے کے پورے لاس اینٹو اس کی ٹریفک بھی میں نے لکوا کے رکھی تھی کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر لیکن یار گائز مجھے ایک عجیب سے بندے کی کال آئی ہے اور اس نے مجھے بولا کہ جلدی سے اپنے پرانے گھر آ جاؤ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹریپ ہوگا یار گائز یہاں پہ میری پوری کی پوری سیکیورٹی بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن ابھی میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے ٹیکسی والا لگتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے یار گائز ابھی ہم لوگ کسی سے بھی کوئی بھی پنگا نہیں لیں گے کیونکہ اگر تو ان میں سے کسی کو بھی پتہ چل گیا نا کہ اس والی گاڑی کے اندر لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ جا رہا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے لوگ پکچر بنوانے کے لیے میرے پاس آ جائیں گے اور ابھی میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے اور ساتھ میں مجھے تھوڑا سا عجیب سا بھی فیل ہو رہا ہے یار گائز ایسا کون سا بندہ ہے جو کہ مجھے میرے ہی گھر پہ بلا رہا ہے میں کافی زیادہ ٹائم سے اپنے پرانے والے گھر گیا نہیں ہوں اور اس بندے نے مجھے بولا ہے کہ اپنے پرانے گھر آ جاؤ اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بھی بولا ہے کہ اپنے ساتھ میں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں لے کر آنا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی کیڈنیپر ہوگا یا پھر کوئی سیریر کلر ہوگا جلدی سے اپنے گھر جا کے چیک کرتا ہوں کہ آخر یہ ہے کون اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے صحیح سے جانتا نہیں ہے میں لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ بعد میں ہوں اور لاؤس سینٹوز کا کریمنل پہلے ہوں کیونکہ یار گائز آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کتنے زیادہ خطنا کام کی ہیں ساتھ مل کے اس لیے اگر تو یہ والا بندہ مجھے دھمکی دے گا یا پھر مجھے بلیک میل کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ بچنے والا تو ہے نہیں ہم لوگ آلموسٹ اپنے گھر کے پاس تو پہنچ گئے ہیں لیکن ایک دکت ہے میرے پاس ویپنز نہیں ہیں یار گائز میرے پاس صرف فورسیو اپنے ایک پرسنل پسٹل ہے اور اگر تو میرے پرانے گھر میں کافی زیادہ لوگ ہوئے تو پھر میں ان سب کو تو نہیں مار سکتا ہوں لیکن خیر ہے یار گائز پسٹل بھی کافی اعملوں کے لیے جلدی سے یہاں سے ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مارتا ہوں اس کے بعد اپنے گھر جاؤں یا پھر اپنے پریزرینڈ ہاؤس جاؤں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی سیکیورٹی اپنے ساتھ لے کے جاؤں پریزرینڈ صاحب کیا ہوا پریزرینڈ ہاؤس کے باہر کیا کر رہے ہو تمہیں کیسے پتا کہ میں پریزرینڈ ہاؤس کے باہر ہوں میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ مجھے ہر چیز کی خبر رہتی ہے جلدی سے اپنے گھر آجاؤ تمہارا گھر نیچے والی سائٹ پر ہے اچھا تو ابھی تم مجھے بتاؤ گے کہ میرا گھر کدھر ہے میں تو بول لوں کہ سر جلدی سے پہنچ جاؤ مجھے آپ سے ایک بہت زیادہ ضروری کام ہے لیکن ایسا کون سا کام ہے کہیں تم مجھے مارنا تو نہیں چاہتے ہو ارے نہیں نہیں سر اگر آپ کو مارنا ہوتا میں نے تمہیں اب تک آپ کو مار چکا ہوتا تو پھر تم میری اتنی زیادہ رسپیکٹ کیوں کر رہے ہو کبھی تم مجھے سر بولتے ہو پھر اس کے بعد تم مجھے بولتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کام کرنا ہے دیکھو آمیٹی کیا ہے نا کہ کام تو تمہیں میرے لیے کرنا ہوگا ایک کام کرو کہ جلدی سے اپنے پرانے گھر آجاؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اپنے پرانے گھر کے پاس میں آلموسٹ پہنچ گیا ہوں نہیں 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 ہاں میٹی شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں ایسے کیسے دیکھ سکتے ہو تو مجھے یہاں پہ تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے تمہاری گاڑی کے اندر جو ٹریکر لگاوا ہے میں نے اس کو ہیک کر لیا اور مجھے ابھی اچھے سے پتا ہے کہ تمہاری لوکیشن کونسی ہے میری گاڑی کے ٹریکر کو تم کیسے ہیک کر سکتے ہو لگتا ہے کہ سر ابھی تک آپ مجھے صحیح سے پہچانتے نہیں ہو جلدی سے اپنے گھر آؤ اس کے بعد مل کے بات کرتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اپنے گھر کے پاس تو میں آلموسٹ پہنچ گیا ہوں لیکن تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہو سر ابھی ماؤنٹین کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو گے تو پھر کیسے دکھائی دوں گا ایک کام کروں کے نیچے آجاؤ وہ ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے ڈروں گا ڈرنا تو چاہیے سر اب لاؤس سینٹوس کے پریزیرینٹوں اتنی زیادہ پاور ہے آپ کے پاس پورا کا پورا لاؤس سینٹوس آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن دیکھو نہ پھر بھی آپ میری بتائیوی لوکیشن پر آگئے ہو اب اگر میں تمہاری بتائیوی لوکیشن پر آگیا ہوں تو پھر تمہیں یہ تو پتا چل گیا ہوگا مجھے پتا ہے سر آپ کسی سے بھی ڈڑتے نہیں ہو ایک کام کروں کے جلدی سے گھر کے اندر آ جاؤ تمہیں پتا ہے کہ میں ابھی کدھر ہوں جی جی سر مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر والے ماؤنٹین کے اوپر ہو لیکن ابھی ایک کام کرونا کے جلدی سے اندر آ جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اندر میرے گھر کے آس پاس تو مجھے کوئی بھی گاڑی نہیں دکھائے دے رہی اور نہ ہی کوئی بندہ دکھائے دے رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اپنی بگاٹی کو گیرش کے اندر پارک کرتا ہوں اس کے بعد جا کے دیکھتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ بندہ آخر ہے کون ابھی دھیرے دھیرے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے آرگائے زیادہ نہیں تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو بندہ ہے نا یہ میرے گھر کے اندر گس گیا ہے میرے گھر کے اندر گسنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور میرے گھر کے باہر کافی زیادہ سیکیئیوٹی بھی ہوتی ہے لیکن ابھی مجھے نہ ہی یہاں پہ کوئی پولیس والا دکھائے دے رہا ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی آرمی والا دکھائے دے رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کا پرانا گھر ہو اور اس کے باہر سیکیئیوٹی نہ ہو کافی زیادہ عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ اندر جا کے چیک کر لیتا ہوں لیکن نہیں ایسے نہیں جاؤں گا ابھی مجھے صرف اور صرف سنچن اور چاپ کی چنتہ ہو رہی ہے یار گائز بتا نہیں یہ لوگ کس حال میں ہوں گے یہ دونوں کے دونوں تو میرے پرانے گھر پہ ہی رہتے ہیں اور ساتھ میں کافی زیادہ سیکیئیوٹی بھی ہوتی ہے یہاں پہ لیکن ابھی مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں دکھائے دے رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی سنائپر ہو اور یہ مجھے پیچھے سے ہیڈ شوٹ مار دے اگر تو اس نے مجھے مار دیا نا اس کے بعد پورا کا پورا لاؤس سینٹوس ڈسٹوئے ہو جائے گا کیونکہ لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف بھی میرا دوست ہے اور لاؤس سینٹوس کا گورنر میرا دوست ٹریور ہے اور اس لیے اگر ان لوگ کو پتا چلا کہ مجھے کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ لوگ کسی کو چھوڑیں گے نہیں مگر ایک منٹ سامنے کی طرف ایک بندہ کھڑا ہوئے مجھے صحیح سے یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی گینگ کا بندہ ہو گا لاؤس سینٹوس کے پریزیڈنٹ کے گھر کے اندر یہ اکیلا کر تو کر کیا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر جا کے چیک کرتا ہوں مجھے تو ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور دیرے دیرے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ سینچن اور چوپ بلکل اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں فٹا فٹ سے یہاں سے باہر نکلتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ آخر یہ بندہ ہے تو ہے کون سینچن تو مجھے یہاں سے دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں چوپ بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ بندہ نہیں دکھائی دے رہا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہوگا بلکہ ایک منٹ میرے پاس ایک اور پلان ہے اس والے بندے کو تو میں دیکھ کے رہا ہوں گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں کہ ابھی اس کے پاس کوئی ویپن ہے یا پھر نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ مجھے مار دے یا پھر یہ سینچن اور چاپ کو شوٹ کر دے اس لیے مجھے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آخر ہے کون تھوڑا سا آگے جاؤں گا اور بس اتنا ڈسٹنس کافی ہے ایک منٹ یہ تو مجھے لاؤس سینٹوس ملٹری کا بندہ لگ رہا ہے ارے یا حمیتہ آپ کا دوست آپ کا ویٹ کر رہا ہے ایک منٹ رک تو سیس انچن ہاں بھائی کون ہو تم ارے پریزرینٹ صاحب آپ آگے کیا میں تو آپ ہی کا ویٹ کر رہا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ کر کیا رہے ہو اور تم ہو کون اس والے بندے نے ہم لوگ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا بچپن کا دوست ہے بچپن کا دوست نہیں ہے چاپ میں نے اس کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آہ حمیتہ یہ دکھنے میں تو آپ کی طرح کا لگ رہا ہے دکھنے میں میری طرح نہیں لگ رہا ہے اور ہاں بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لاؤس سینٹوز سے کتنا پیار کرتے ہو یہ پوچھنے کے لئے تم نے مجھے یہاں پہ بھلایا ہے سر پلیز آپ میری باتوں کا جواب دو ایسے کیسے تمہاری باتوں کا جواب دوں لاؤس سینٹوز کی پریزرینٹ سے سوال کر رہے ہو تو سر اگر آپ کو برا لگا تو سوری لیکن مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی تھی اکیلے میں بات کرنی تھی تو پھر تم نے کال پہ بات کیوں نہیں کی شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سر آپ کی کال ہر وقت سیکر سرویس والے ٹریس کرتے رہتے ہیں لیکن دکھنے میں تو تم بھی مجھے لاؤس سینٹوز کی سیکر سرویس کے بندے لگتے ہو آپ نے بلکل ٹھیک بولا سر میں لاؤس سینٹوز ملیٹری کے سیکر سرویس کا کمانڈر ہوں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم کسی نہ کسی بڑے رینک کے بندے ہوگے تب ہی تمہارے پاس میرا نمبر آیا تھا ابھی یہ کام کرو کہ جلدی سے بتاؤ کہ تمہیں کام کیا ہے سر آپ پہلے پلیز میری بات کا جواب دو آپ لاؤس سینٹوز سے پیار کرتے ہو یہاں پھر نہیں کرتا ہوں نا لاؤس سینٹوز میرا سٹی اب اگر میں اسے پیار نہیں کروں گا تو کیا تم کرو گے تو پھر سر آپ مجھے ابھی یہ بتاؤ کہ آپ لاؤس سینٹوز کو بچانا چاہتے ہو یہاں پھر نہیں ایک کام کرو کہ چپ چپ یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں گولی مار دوں سر اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہو تو آپ مجھے مار دو لیکن آپ کو میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا لاؤس سینٹوز کا پریزرینٹ تمہارے سامنے کھڑا ہوئے اور تم پتہ نہیں کس طرح کے سوال کر رہے ہو دیکھو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے چپ چپ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو سر ہم لوگ کو لاؤس سینٹوز کو بچانا ہوگا اور لاؤس سینٹوز ملیٹری کے سیکر سرویس کے جنرل نے مجھے آپ کے پاس بھیجائے سیکرٹ سرویس کے جنرل کی کال مجھے کیوں نہیں آئی کیونکہ سر جو بات میں آپ سے کرنے کے لیے آئے وہ بات کال پہ نہیں ہو سکتی کال پہ نہیں ہو سکتی تو پھر ابھی تم میرے سامنے کھڑے ہو مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے سر آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ لاؤس سینٹوز کے اوپر میکسیکنز قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہاں مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میکسیکنز لاؤس سینٹوز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا وہ لوگ ابھی آ رہے ہیں کیا جی سر تھوڑی دیر کے اندر لاؤس سینٹوز کے اوپر قبضہ ہو جائے گا اور پھر پورا کا پورا لاؤس سینٹوز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دسٹوائے ہو جائے گا تو پھر تم یہاں پہ کھڑے ہو کہ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جا کے بچاؤں نا لاؤس سینٹوز کو سر آپ کو پتہ ہے کہ میکسیکنز کی ہلپ کون کر رہا ہے سیکرٹ سروز کی ایجنٹ تم ہو اور پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے یہاں پھر نہیں ٹھیک ہے تو پھر سر میں آپ کو بتاتا ہوں لاؤس سینٹوز آرمی کا جینرل لاؤس سینٹوز کو ڈسٹوائے کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے اس نے میکسیکنز سے ہاتھ ملا کے لاؤس سینٹوز کو ڈسٹوائے کرنے کا پلان بنا لی ہے لاؤس سینٹوز کی آرمی کا جینرل ایسا کیسے کر سکتا ہے یہ بات تو مجھے نہیں پتا لیکن سر آپ کو لاؤس سینٹوز کے ملٹری کے جینرل کو کڈنیپ کرنا ہوگا ابے نکلو یہاں سے پاگل واگل ہو گیا ایک سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں چپ چپ نکلو یہاں سے سر پلیز آپ کو یہ کام کرنا ہوگا مجھے تو لگتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی پاگل واگل ہو گیا لاؤس سینٹوز ملٹری کے جینرل کو آپ کیوں کڈنیپ کرو گیا یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں چپ میں لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ بندہ مجھے بولا ہے کہ لاؤس سینٹوز ملٹری کے جینرل کو کڈنیپ کرنا ہے لیکن یا حمیتہ مجھے لگتے کہ آپ کو اس کی بات پوری سننی چاہیے سنچین سن رہا ہوں میں کب سے اس کی بات سننا ہوں یہ مجھے بولا ہے کہ لاؤس سینٹوز کی ملٹری کے جینرل کو کڈنیپ کرنا ہے تو بتا کہ یہ ہو سکتا ہے کیا ارے ہانے آہ حمیتہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آرمی کے جینرل کو اٹھا کے کڈنیپ کر لوں مجھے تو لگتے کہ یہ بندہ آپ کو مروانا چاہتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہے ایک کام کرو کہ تم نکلو یہاں سے اور سوری میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سر اگر آپ بولتے ہو تو میں چلتا ہوں لیکن پلیز ایک دفع سنٹوس ملیٹری کے جینرل کو کڈیپ نہیں کر سکتا تو پھر تجھے کیا لگتا ہے کہ چاپ میں کر سکتا ہوں کیا کرنے کو تو آپ کر سکتے ہو لیکن آپ ایسا کرو گی کیوں یہی بات تو میں بول رہا ہوں چاپ میں ایسا کروں گا تو کیوں کروں گا اور کس کیلئے کروں گا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یہاں پھر جھوٹ سر پلیز سچ اور جھوٹ کی بات مت کرو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میری بتائیوی لوکیشن پہ جا کے خود دیکھ لو کونسی لوکیشن کی بات کر رہے ہو اور اس لوکیشن پہ کیا ہو رہا ہے سر وہاں پہ لاؤس سنٹوس ملیٹری کا جینرل میکسیکن سے میٹنگ کر رہا ہے اچھا تو پھر اس کا مطلب بھی ایک ہے کہ یار گائز یہ بلکل سچ بول رہا ہے لیکن ابھی یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں ایک کام کرو کہ تم پوری کی پوری فورس لے کے جاؤ ساتھ میں میں تمہیں لاؤس سنٹوس ملیٹری کے جینرل کا آریسٹ وارنٹ بھی ایشو کرتا ہوں اس کے بعد تم اپنی پوری کی پوری فورس اور ساتھ میں پولیس والوں کو بھی لے کے جاؤ اور لاؤس سنٹوس ملیٹری کے جینرل کو آریسٹ کر لو سر ابھی بہت دیر ہو چکی اگر ہم لوگوں نے لاؤس سنٹوس ملیٹری کے جینرل کو ٹچ بھی کیا تو پھر اس کے بعد میکسیکنز ہم لوگ کو مار دیں گے یہ میکسیکنز لاؤس سنٹوس کے اندر آئے تو آئے کیسے یار گائز یہ بچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اور شروع میں مجھے لگا تھا کہ یہ بندہ مجھے مارنا چاہتا ہے بٹ نہیں یار گائز یہ سیکرڈ سرویس کا ایجنٹ ہے سیکرڈ سرویس کا ایجنٹ نہیں ہے کمانڈر ہے یار تو پھر چاپ تو کیا بولتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو بولتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ لوکیشن پہ جا کے چیک کر لو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی بات پتا چل جائے نئی باتیں پتا لگانے کے لئے چاپ میں لوکیشن پہ جاؤں گا تو پاگل تو نہیں ہو گیا میں لاؤس سنٹوس کا پریزیڈنٹ ہوں سر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھر پہ آگے لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ آگئے اور بالکل اکیلے آئے ہو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا سر پلیز لو سنٹوس کو بچا لو بات تو تمہاری ٹھیک ہے ڈرور تو مجھے کسی سے لگتا نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی میں پریزیڈنٹ ہوں اور جب میں پریزیڈنٹ نہیں تھا تب بھی میں کسی سے ڈرتا نہیں تھا لیکن ابھی کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کی بتائیوی لوکیشن پہ چلائی جاتا ہوں لیکن آخ آمیت ہے میں تو بولتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ کیونکہ میں آپ کی جان کو پروٹیکٹ کروں گا سنچن اگر تو میرے ساتھ چلے گا اس کے بعد مجھے تیری جان کو پروٹیکٹ کرنا پڑ جائے گا تو پھر ایک کام کرو کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو نہیں چاپ تیرہ بھی وہاں پہ جانا سیف نہیں ہے لیکن سر اگر آپ جاتے ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں تمہیں کام کرو کہ چپ چپ یہیں پہ کھڑے رہو اور مجھے لوکیشن سنٹ کرو سر لوکیشن میں نے آپ کے موبائل فون پہ بھیج دی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں تمہاری لوکیشن پہ جا کے چیک کرتا ہوں کہ یار گائز وہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہ بندہ تو بالکل سچ بول رہا ہے اور ساتھ میں یہ ایسا بھی بول رہا ہے کہ لاؤس سنٹوز کو خطرہ ہے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے بینگ اپ پریزرینٹ یار گائز مجھے لاؤس سنٹوز کو پروٹیکٹ تو کرنا ہوگا جلدی سے اس کی لوکیشن پہ جا کے چیک کرتا ہوں سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل والے نوٹیفکیشن کو بھی آل پر پیٹس کر دو میں تب تک اپنی بگاتی کو لے کر جاتا ہوں ہائیوے پر اس کے بعد میں اس کا تربو نکالوں گا اور ہم لوگ سیدھا اس بندے کی بتائیوی لوکیشن پہ پہ پہنچ جائیں گے لیکن ابھی تک مجھے اس نے بتایا نہیں کہ لوکیشن پہ ہوگی کیا چیز جلدی سے جا کے چیک کری لیتا ہوں یار گائز پہلے مجھے کافی زیادہ ڈڑ لگ رہا تھا مجھے لگا تھا کہ میرے گھر کے اندر دھیر سارے سیریر کلرز ہوں گے اور وہ سب لوگ مجھے مار دیں گے لیکن میرے گھر کے اندر تو صرف اور صرف ایک ملٹری والا تھا لٹرلی میں یار گائز ایک ملٹری والا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اگر اس کے پاس کوئی بڑا ویپن میں دیکھ لیتا نا تو پھر یار گائز وہ مر گیا تھا میرے ہاتھ سے لیکن اس کی قسمت اچھی ہے کہ وہ بچ گیا ہے کیونکہ ویسے بھی میں کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں یار گائز یہ لاؤس سینٹوز کے ملٹری والے آلیڈی کافی زیادہ کریپٹ ہیں لیکن یہ لوگ میکسیکنز کے ساتھ ہاتھ ملا کے لاؤس سینٹوز کو ڈسٹرائی کریں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا اور ویسے بھی مجھے ابھی اس بندے کی بات پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں ہے یار گائز جدی سے لوکیشن پہ جا کے چیک کرتا ہوں اور ابھی ٹائم آ چکے اپنی گاڑی کو بھگانے کا ہم لوگ کی یہ والی بگاٹی ہے تو کافی زیادہ تیز بھائی صاحب فل تربو نکال کے جاؤں گا اور گئی بچ کے یار گائز مجھے لگا تھا کہ بلاسٹ ہو جائے گی لیکن ہم لوگ کی گاڑی بچ گئی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دوبارہ تربو نکالتا ہوں ہم لوگ کی یہ والی گاڑی بہت زیادہ تیز ہے اور یہ ہے بھی بہت زیادہ اوپی لیکن اگر یہ کہیں پہ کریش ہو گئے اس کے بعد میں بچوں گا نہیں اور یہ اس نے مجھے کہاں کی لوکیشن بھیج دی ہے میری لیفٹ سائیڈ پر تو لاس سینٹوس کا ویلیج ہے اور جو اس بندے نے مجھے لوکیشن بتائیے وہ بھی ادھر کی ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہوگا اور ایک منٹ لوکیشن تو جنک یار کی بھیجی ہے اس نے مجھے لیکن وہاں پہ لاس سینٹوس آرمی کا جنرل کیا کر رہا ہوگا کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آرگائز اور ابھی دیرے دیرے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تو بڑا ہونے والا ہے یا تو آج میں مروں گا یا پھر آج لاس سینٹوس ملیٹری کا جنرل مرے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہوئے آرگائز مجھے کوئی نہ کوئی کیڈنیپ بھی کر سکتا ہے لیکن اب اگر میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں تو جلدی سے اندر جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایکزیکلی ہو کیا رہا ہے جگہ تو یہ کافی زیادہ خطن آکے اور اگر یہاں پہ بندے چھپے ہوئے ہوئے نا تو پھر بھی وہ لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ گاڑی کو پارک کرتا ہوں ابھی تک تو مجھے یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں دکھائے دے رہا ہے کام کرتا ہوں کہ اس والی بیلڈنگ کی چھت پہ جا کے چیک کرتا ہوں مگر ایک منٹ پہلے مجھے یہ سائٹ چیک کرنی ہوگی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے دیرے دیرے ڈر بھی لگ رہا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھی کوئی چھپا ہوا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس بندے نے مجھے مارنا ہوتا تو پھر وہ میرے اوپر اٹیک کرتا نا لیکن اس بندے نے میرے اوپر اٹیک نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ سرویس والا جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے تو پھر اس نے مجھے یہ لوکیشن بھیجی کیوں ہے یار گائز یہاں پہ تو کوئی بھی آرمی کا جنرل ہے ہی نہیں اور دور دور تک مجھے کوئی گاڑی بھی نہیں دکھائے دے رہی ہے ایک منٹ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا وایا اور یہ تو لاؤس سینٹوز ملٹری کا بندہ ہے جلدی سے اس کے پاس جا کے پتا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ویپن ہے تو جلدی سے نیچے فینک دو سر میرے پاس کوئی بھی ویپن نہیں ہے سر میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا لیکن تم میرا ویٹ کیوں کر رہے تھے تمہیں کیا کام ہے مجھ سے سر لاؤس سینٹوز کی سیکرٹ سرویس کے کمانڈر نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا ہاں اس نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا لیکن تم لوگوں نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے کیونکہ سر یہ ایک ہائی پروفائل میشن ہے اور ہم لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر پا رہے تھے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کے اوپر تم لوگ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہو دیکھو سر میں لاؤس سینٹوز آرمی کا کمانڈر ہوں اور ہم لوگ کی آرمی کا جنرل کریپٹ ہے اب اگر ہم لوگ کی آرمی کا جنرل کریپٹ ہو سکتے ہیں تو پھر آپ بھی تو ہو سکتے ہو تم مجھے کریپٹ بول رہے ہو نہیں سر میں ایسا نہیں بول لوں لیکن ہم لوگ کی کام کرنے کا طریقہ یہی ہے اور میں لاز سینٹوس آرمی کا کمانڈر آپ کو اس بات کی گرنٹی دے سکتا ہوں کہ سیکر سرویس کمانڈر ہے جو بھی آپ کو بولے بالکل سچ بولے اگر اس نے سچ بولے تو پھر یہاں پہ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے کدھر ہے ہم لوگ کی آرمی کا جنرل کدھر ہے میکسکنز مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور شاید تم لوگ کو پتہ نہیں کہ میں مارنے میں دیر نہیں کرتا ہوں سر اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو سر لیکن پلیز ہم لوگ کا کام کر دو تم ایک منٹ وہیں پہ رکو مجھے یہ دوبارہ سے کال کر رہا ہے سر مجھے پتا کہ آپ کو بہت زیادہ برا لگا ہوگا لیکن سر یہ ہم لوگ کے کام کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ سر آپ بھی لاز سینٹوس ملیٹری کے جنرل کے ساتھ ملے ہوئے ہو لیکن میں گلت تھا اور اس لیے ابھی سر پلیز آپ میرے اوپر گصہ مت کرنا یہ ہم لوگ کے کام کرنے کا طریقہ ہے ہم لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں جانتا ہوں میں سیکر سرویس والوں کو اچھے سے جانتا ہوں لیکن ابھی بتاؤ کہ کام کون سا ہے سر آگئی کا کام آپ کو لاز سینٹوس آرمی کا کمانڈر بتا دے گا آپ پلیز کام کو کمپلیٹ کر دینا کام تو میں کمپلیٹ کری دوں گا تمہیں کام کرو کہ فون بند کرو اور ہاں تم مجھے بتاؤ کہ کدھر ہے آرمی کا جنرل سر لاز سینٹوس آرمی کا جنرل ماؤنٹ چیلیارڈ کے اوپر میکسیکنز کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے اور آپ نے صرف فورسیو لاز سینٹوس ملیٹری کے جنرل کو کڈنیپ کرنا ہے سر پلیز سمل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل صاحب مر جائے اچھا تو ابھی تم اس کو جنرل صاحب بول رہے ہو اور ساتھ میں تم یہ بھی بول رہے ہو کہ وہ مر نہ جائے سر اگر تو ہم لوگ کی آرمی کا جنرل مر گیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہوگا بات تو تمہاری ویسے ٹھیک ہے لیکن آرمی کے جنرل کو کڈنیپ کرنے کا بول رہو نا تم جی سر آپ یہی سمجھ لو ہم لوگ کو آرمی کے جنرل کو کڈنیپ کرنا ہوگا آرمی کے جنرل کو کڈنیپ کرنا ہے اور وہ ابھی میکسیکنز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ماؤنٹ چیلیارڈ کے اوپر جی سر ماؤنٹ چیلیارڈ کی ٹاپ کے اوپر یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں وہاں پہ جا کے چیک کر لیتا ہوں اور آرمی کے جنرل کو کڈنیپ کر کے کہاں پہ لے کر آؤں سر آپ اس کو یہی پہ لے کر آنا میں یہی پہ آپ کا ویٹ کروں گا لیکن تم ملیٹری کے جنرل کو کرو گے کیا سر وہ ہم لوگ کا کام ہے آپ پلیس لاس اینٹوس ملیٹری کے جنرل کو کڈنیپ کر کے یہاں پہ لے کر آ جاؤں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر تم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا نا اس کے بعد تم لوگ جانتے ہو نا کہ تم لوگ کے ساتھ کیا ہوگا جی سر ہم لوگ کو اچھے سے پتہ ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوگا آپ ہم لوگ کو فانسی دے دوگے فانسی فانسی دینے کا ٹائم نہیں ہے میں تمہیں اسی ٹائم گولی ماروں گا ٹھیک ہے سر ہم لوگ مڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کو لاس اینٹوس کو بچانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تمہارا کام بھی میں کر دیتا ہوں لیکن سر ایک اور بات پلیز میری بات سن لو ابھی جو بولنا ہے ایک ہی دفعہ بولونا بار بار بلا کیوں رہے ہو سر اگر تو آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ بدلے میں آپ کو کیا ملے گا تم تو لاس اینٹوس آرمی کے کمانڈر ہو تم مجھے کیا دے سکتے ہو سر شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کے پلان کے اندر لاس اینٹوس کا پرائم منسٹر بھی انکلیوٹڈ ہے لاس اینٹوس کی پرائم منسٹر کو یہ سب کچھ پتہ ہے کیا جی سر لاس اینٹوس کی پرائم منسٹر کو یہ سب کچھ پتہ ہے تو پھر پرائم منسٹر کی کال مجھے کیوں نہیں آئی سر یہ باتیں کال پہ نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کا گروپ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے اور گائز یہ آرمی کا کمانڈر ہے اور ہم لوگ کے گھر کے اندر سیکرٹ سرویس کا کمانڈر تھا اور ابھی یہ بندہ مجھے بول رہا ہے کہ لاس اینٹوس کا پرائم منسٹر بھی ان لوگ کے گروپ کے اندر ہے ویسے تو پاورز میرے پاس کافی زیادہ ہیں لیکن پرائم منسٹر کے پاس تو مجھ سے بھی زیادہ پاورز ہوتی ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو ڈریکلی مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نیار گائز اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی سر آپ نے سنا نہیں کہ آپ کو بدلے میں کیا ملے گا سن رہا ہوں تمہاری بات بتاؤ بدلے میں کیا ملے گا سر بدلے میں آپ کو ایک ایسی گولڈ کی گاڑی دی جائے گی جو کہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوگی سر آپ کی گولڈ کی بگاٹی سے بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی وہ والی گاڑی لاس اینٹوس کے آرمی کے جنرل کو کڈنیپ کروارے اور بول لو کہ گولڈ کی گاڑی ملے گی سر صرف یہ ہی نہیں ہم لوگ آپ کو لاس اینٹوس کا کیا لاس اینٹوس کا کیا سوری سر میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا ایسے کیسے نہیں بتا سکتا تم نے کیا بولا تم مجھے لاس اینٹوس کا کیا کرو گے سر صوری سر میری زبان فسل گئی مجھے بتاؤ تم نے کیا بولا ہے سر پلیز میری زبان فسل گئی سر میں آپ کو گولڈ کی گاڑی دوں گا جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوگی سر وہ گاڑی بہت زیادہ اچھی ہوگی گاڑی وارڈی تو میں دیکھ لوں گا لیکن تم نے بولا تھا نا کہ تم مجھے لاس اینٹوس کا کیا مجھے لاز سینٹوز کا سر پلیز مجھے معاف کر دو میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو پھر تم نے آدھی بات کیوں کیا بگر تم نے آدھی بات کر لیا تو پھر بات کو پورا کرو سر آپ کو پتہ ہے کہ لاز سینٹوز کے پرائم منسٹر کے پاس آپ سے زیادہ پاورز ہیں اور اس لیے ہم لوگوں نے سب سے پہلے لاز سینٹوز کے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا تھا اس والے کام کے لیے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ایج کافی زیادہ ہے اور ویسے بھی سنا ہے کہ ایک دو مہنے میں ریٹائر ہو رہا ہے وہ جی سر پرائم منسٹر ایک دو مہنے میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر اس بات کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے سر آپ پلیز ہم لوگ کا کام کر دو اس کے بعد ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں یار گائز یہ مجھے کیا ہی بتائے گا اور وہ گول کی گاڑی کونسی ہے سر وہ بھی آپ کے لئے سرپرائز ہے سر وہ گاڑی بہت تیز ہے اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے تمہاری گاڑی واری بعد میں دیکھوں گا لیکن ابھی اس بندے نے مجھے بولا کہ مجھے جانا ہے ماؤنٹ چیلیارڈ کی ٹاپ کے اوپر پتہ نہیں یار گائز یہ کس طرح کی مسٹری ہے مجھے ابھی تک کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور مجھے اتنا تو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بھی ٹرپ نہیں ہے یار گائز لگتا ہے کہ واقعی میں لاؤس سینٹوز ڈسٹوائی ہونے والا ہے اور میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا مگر ایک چیز ہے جو کہ مجھے کنفیوز کر رہی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ اس والے آرمی کے کمانڈر نے مجھے بولا ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے لاؤس سینٹوز کے پرائم منسٹر سے بات کی تھی اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے ان لوگ کو کام کرنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ بڑھا ہو گیا ہے پہلے میں لاؤس سینٹوز پولیس کا کونسٹیبل تھا اس کے بعد میں بنا پولیس چیف اس کے بعد بنا گورنر فیر پریزرنٹ اور ابھی یہ لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے بھی وہ کام نہیں ہو رہا ہے جو کہ مجھے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا شک میرا اس بات پہ جا رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ مجھے پرائم منسٹر تو نہیں بنا دیں گے ویسے بھی پرائم منسٹر کی ایج کافی زیادہ ہو گئے ایک دو مہینے میں وہ ریٹائر ہو جائے گا اس کے بعد لاؤس سینٹوز کو نیا پرائم منسٹر تو چاہیے ہوگا نا مجھے لگتا ہے کہ میں لاؤس سینٹوز کا پرائم منسٹر بننے والا ہوں لیکن پرائم منسٹر مجھے کوئی آرمی والا نہیں بنا سکتا صرف فورسیو لاؤس سینٹوز کا پرائم منسٹر ہی مجھے پرائم منسٹر بنا سکتا ہے ابھی مجھے دیرے دیرے خوشی ہو رہی ہے ہاں بھائی صاحب کہیں احسان ہو کہ میں لاؤس سینٹوز کا پرائم منسٹر بن جاؤں کتنا زیادہ مزا ہے گا لیکن ابھی پرائم منسٹر بننا اتنا آسان تو ہے نہیں اس کے لئے مجھے لاؤس سینٹوز آرمی کے جینل کو کڈنیپ کرنا ہے لٹرلی میں آرگا اسی کام کافی زیادہ مشکل ہے لیکن ہم لوگ کر لیں گے اور ویسے بھی میں اکیلا نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کا سپورٹ میرے ساتھ ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں لاؤس سینٹوز کا پرائم منسٹر بن جاؤں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لیک ہے یہ چینل کو سبسکرائب کر اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لکھ دینا اس کے بعد تم لوگ کا بھائی بنے گا لاؤس سینٹوز کا پرائم منسٹر یار گائز پاورز تو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گی اور ساتھ میں مجھے اس بندے نے یہ بھی بولا کہ وہ مجھے کوئی گولڈ کی گاڑی دے گا ابھی پتہ نہیں ایسی کونسی گولڈ کی گاڑی ہے جو کہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے لٹرلی میں یار گائز اس بندے نے مجھے بولا کہ وہ مجھے ایسی گاڑی دے گا جو کہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے سوچ کے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ ہو ہاں یار گائز یہ لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور ویسے بھی اگر پرائیم منسٹر نے یہ کام مجھ سے کروانا ہوتا تو پھر وہ مجھے اپنے آفیس میں بلاتا نا لیکن پرائیم منسٹر نے تو ایسا کچھ بھی کیا نہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں یہ کہ یہ لوگ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ نہیں یار گائز جھوٹ کیسے بولیں گے اور اگر ان لوگوں نے جھوٹ بولا بھی تو جھوٹ بول کے یہ لوگ کریں گے کیا لٹرلی میں یار گائز یہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جلدی سے جا کے خود ہی چیک کر لیتا ہوں ماؤنٹ چلیارٹ کی ٹاپ کے اوپر ہم لوگ آلموسٹ پہنچ گئے ہیں لیکن اگر میری گاڑی یہاں سے نیچے گر گئے اس کے بعد میں بچوں گا نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہاں سے جاتا ہوں آگے کی طرف اور ابھی یہاں سے مجھے اوپر جانا ہوگا راستہ کافی زیادہ خطناک چوز کر لیا ہے میں نے یار گائز شوٹ کٹ کے چکر میں ہم لوگ کو کافی زیادہ دیر ہو رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ بھائی صاحب تربو نکال کے جاتا ہوں یہ والی جگہ تربو نکالنے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے مگر ایک منٹ یار گائز میرے پاس ایک اور پلان ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں پہلے یہاں سے نیچے جاؤں بلکہ نہیں اگر تو نیچے گیا پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا میں نے جانا ہے ماؤنٹ چلیارٹ کے اوپر ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے ماؤنٹ کی اوپر جاتا ہوں اس کے بعد اپنے پلان کو یوز کروں گا یار گائز میرا پلان کافی زیادہ رسکی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ میں ایک ماؤنٹ سے دوسرے ماؤنٹ کی اوپر جمپ کرنے والا ہوں ابھی پتہ نہیں میری یہ والے بگاٹی اتنی بڑی جمپ سروائف کرے گی یہاں پھر نہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن ابھی لاس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں تو کرنا تو پڑے گا سپیڈ بہت تیز ہے اور اگر میں نے صحیح ٹائم پر ٹربو یوز کیا اس کے بعد میں جمپ بہت زیادہ اونچی لگا سکتا ہوں اور ایک منٹ ابھی تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ پتہ نہیں یار گائز یہ ماؤنٹین لائنز یہاں پہ کیا کرتے ہیں مگر یہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اس کی تیل کا کلر ڈیفرنٹ کیوں ہے پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ مر گیا اتنا جلدی کیسے مر سکتا ہے یہ ابھی آر گائز ماؤنٹین کا کینگ ہے یہ ہلکی سی گاڑی لگی اور مر گیا یہاں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا لیکن ابھی مجھے جانا ہے آرمی کے جینل کے پاس جو کہ ہے ماؤنٹ چیلیار کے اوپر ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اس کے بعد کوئی مجھے ہائٹ والی جگہ چاہیے جہاں سے میں جمپ لگا پاؤں میرے خیال سے تو یہ والی جگہ پرفیکٹ ہے ابھی یہاں تو میں بچوں گا یہاں پھر میری گاڑی ٹیسٹرائی ہو جائے گی ایک کام ہوگا لیکن مجھے اپنی گاڑی کا اچھے سے پتہ ہے کہ یہ گاڑی کتنی زیادہ کیپیبل ہے آر گائز یہ جمپ لگا لے گی اور جمپ میں نے لگانی ہے بلکل یہاں سے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن ہم لوگ کر لیں گے آر گائز یہ کام ہم لوگ ایزلی کر سکتے ہیں 3,2,1 let go اور تربو میں نے نکال لیا اور ایک منٹ لگتا ہے کہ میرا انگل تھوڑا سا خراب تھا لیکن ہم لوگ کی گاڑی اوپر کی بجائے نیچے جا رہی ہے اتنی گندی قسمت کیسے ہو سکتی ہے کسی کی مجھے اپنی گاڑی کو صحیح سے نیچے لینڈ کرنا ہے پتہ نہیں اب یہ گاڑی صحیح سے لینڈ ہو پائے گی یہاں پھر نہیں اور بچ گئے آر گائز ہم لوگ بچ گئے اگر تو میری گاڑی تھوڑی سی بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ بچتی نہیں لیکن ابھی مجھے جانا ہے اس والے ماؤنٹین کے اوپر یار گائز یہ کافی زیادہ اس ٹیپ ہے سر آپ کے پاس صرف ایک منٹ ہے ایک منٹ کے اندر جینرل ساپ جگہ چھوڑ کے نکل جائیں گے تمہیں پتہ ہے کہ میں کدھر ہوں جی سر مجھے پتہ ہے کہ آپ ماؤنٹ چیلیارڈ کے نیچے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اوپر جا رہا ہوں ایک منٹ کا ٹائم ہے نا میرے پاس جی سر آپ کے پاس صرف ایک منٹ کا ٹائم ہے چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میں جلدی سے اوپر جاتا ہوں لیکن سر سنبل کے یہ میکسیکنز بہت زیادہ خطناک ہوتے ہیں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میری جان کو کتنا خطرہ ہے تم لوگ بلکل بھی فکر مت کرو لیکن سر اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کام کر لیا منسٹر بھی ہے لیکن سر آپ کو یہ بات کس نے بتائی یہ بات مجھے بتائی ہے تمہاری آرمی کے کمانڈر نے سر میں نے اس کو منع بھی کیا تھا سر پلیز آپ کسی کو بتانا مت کیا مطلب کسی کو بتانا مت میں تم لوگ کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سر میں آپ کا آپ کی پرانے گھر پر ویٹ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں جنرل کو وہاں پہ پتہ نہیں ابھی یہ جنرل اکیلا ہوگا یہاں پھر نہیں لیکن سر اگر آپ کو یہ کام مشکل لگے تو پلیز آپ یہ کام چھوڑ دینا ابے بند کرو فون کیا مشکل لگے اتنا زیادہ تم نے میرا ٹائم ویسٹ کیا اور ابھی بول لو کہ چھوڑ دو سر میں تو آپ کے بھلے کے لیے بول رہا تھا آپ کی جان بھی تو ہم لوگ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اچھا ٹھیک ہے فون بند کرو میں ماؤنٹ چیلار کی ٹاپ پہ پہ پہنچ گیا ہوں جی ٹھیک ہے سر بیسٹ آف لکھ جلدی سے اپنی گاڑی کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں یار گائز یہ بگاٹی کتنی زیادہ اچھی ہے نا نیچے سے میں اس کو ماؤنٹین کی اوپر لے کر آیا ہوں یہاں پہ تو لٹرالی میں آ رہ گائز کوئی ایسیوی بھی نہیں آ سکتی ہے لیکن بگاٹی میں بہت زیادہ پاورز ہیں اور یہ میں آ گیا ماؤنٹ چیلار کی ٹاپ کے اوپر ابھی اپنی گاڑی کو یہاں پہ پارک کرتا ہوں کیونکہ اس کا انجن کافی زیادہ لاوڈ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آرمی کا جنرل میری گاڑی کے انجن کی آواز سن کے بھاگ جائے جلدی سے بھاگ کے اوپر جاتا ہوں ابھی تک تو مجھے یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں دکھائے دے رہا یار گائز دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ماؤنٹین پہ لوگ ہائیکنگ کرنے کے لئے تو آتے ہیں تو پھر ابھی یہاں پہ مجھے کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا میں ماؤنٹ چلیارڈ کی ٹاپ کے اوپر آ چکا ہوں لیکن یار گائز یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے جس بندے نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے نا یار گائز یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے ابھی یہ مجھ سے بچے گا نہیں سر میں آپ کی گاڑی کو ٹریک کر رہا تھا آپ کی گاڑی ایک ہی جگہ پہ رک گئی آپ کو آرمی کا جنرل ملا یا پھر نہیں آرمی کے جنرل کی بات کر رہے ہو تم یہاں پہ تو دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے سر لاؤس سینٹوز کی سڑکیں آپ کی کی وجہ سے بلوک ہوئی تھی کیونکہ لاؤس سینٹوز پہ سب کو پتا تھا کہ آپ ابھی ابھی لاؤس سینٹوز واپس آ رہے ہو یہ سارے بات ہیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ آرمی کا جنرل ہے کدھر سر ہم لوگ کی انٹیلیجنس رپورٹ تو ہم لوگ کو یہی بتاتی ہے کہ آرمی کا جنرل یہی کہیں پہ ہوگا اچھا تو پھر وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے سر پلیز آپ اس کو ڈھونڈ کے ہم لوگ کے پاس زندہ لے کر آؤ اچھا ٹھیک ہے تم فون بند کرو میں دیکھتا ہوں اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے آرگائز یہ بندہ بلکل سچ بول رہا ہے تو پھر مجھے یہاں پہ کوئی آرمی کا جنرل دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے آرگائز یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں پیچھے والی سائٹ میں نے چیک کر لی ہے اور ایک منٹ مجھے ابھی ابھی سامنے کی طرف تھوڑے سے بندے دکھائی دیئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میکسیکن مافیا والے ہیں لیکن سامنے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں چار بندے اور دکت یہ ہے کہ میرے پاس ویپن صرف اور صرف یہ ایک ہی ہے اب کیا کروں گا بھائی صاحب ایک ہی ویپن ہے میرے پاس لیکن مجھے پہلے چیک کرنا ہوگا کہ ان لوگ کے کتنے بندے ہیں چار بندے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور چار بندے کھڑے ہوئے ہیں بیک سائٹ پر بیچ میں مجھے تھوڑا سا گولڈ بھی دکھائے دے رہا ہے اور ان لوگ کا میکسیکن باس بھی ادھر ہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ کس طرح ماروں گا یہ بہت زیادہ ہیں یار گائیس کافی زیادہ لوگ ہیں ادھر اور میرے پاس صرف اور صرف یہ گولڈ کی پسٹل ہے اور اس لیے ابھی مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہے یار گائیس ٹائم کم ہے میرے پاس لیکن اگر ایک کو مارا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ادھر آ گیا ہوں اور مجھے اس بندے نے یہ بولا ہے کہ آرمی کے جنرل کو زندہ پکڑ کے لے کر آنا ہے کافی زیادہ مشکل کام ہے لیٹس گو بھائی صاحب یہ دو بندے مر چکے ہیں ابھی دو بندے یہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی مر گئے اور پیچھے والے بندے بھی مر گئے ہیں ابھی جلدی سے میں ان دونوں کو بھی ختم کرتا ہوں بھائی صاحب گئے سارے کے سارے لوگ مر گئے ہیں اور یہ میکسیکن مافیا باس بھی گیا کام سے ابھی کون ہے تو تجھے شاید پتا نہیں ہے کہ میں لاؤس سینٹوس ملیٹی کا جنرل ہوں لگتا ہے کہ ابھی تک اس نے مجھے صحیح سے دیکھا نہیں ہے ہاں ابھی بتاؤ کون ہو تم پریزیڈنٹ صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو اچھا تو پھر ابھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں مجھے اس کو لے کے جانے اپنے پرانے والے گھر پہ یار گائز یہ لوگ یہاں پہ کر کیا رہے تھے میرے خیال سے تو کچھ زیادہ بڑی میٹنگ چل رہی تھی لیکن میں نے اپنا کام کر لیا ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ بھائی صاحب جلدی سے گاڑی کے اوپر رکھے اس کو نکلتا ہوں اور اس کے بعد جا کے دیکھتا ہوں نا کہ ہم لوگ کا پرائز کونسا ہے یار گائز مجھے اس بندے نے بولا تھا کہ وہ مجھے ایک ایسی گاڑی دے گا جو کہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو پرانا والا پرائم منسٹر ہے وہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے گا کیونکہ ویسے بھی اس کے ریٹائرمنٹ میں صرف اور صرف ایک دو مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے اور میں نے جو یہاں پہ کام کیا ہے نا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن میں نے بھگارٹی کو کدھر پاک کیا تھا میرے خیال سے تو ادھر ہی تھی کہاں پہ گئی یار گائز میری گاڑی کدھر گئی میں نے اپنی گاڑی کو کدھر پاک کر دیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے چیک کرتا ہوں مجھے میری گاڑی کیوں نہیں دکھائے دی رہی ایک منٹ میں اسی سائٹ سے آئے تھا نا ایک دم سے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے گاڑی مجھے اپنی ڈھونڈنی ہو گیا یار گائز گاڑی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کدھر گئی میں نے گاڑی کو کہاں پہ پاک کر دیا یہ رہی فائنالی یار گائز مجھے میری گاڑی مل چکی ہے ابھی جلدی سے یہ والی گاڑی اوپر لے کے جاتا ہوں اور واپس جانے کے لیے میرے پاس ایک اور پلان ہے جو کہ تھوڑا سا ڈیڈلی ہے لیکن خیر ہے یار گائز کچھ بھی نہیں ہوگا اپنی گاڑی کو پہلے مجھے یہاں سے سیدھا کرنا ہے اس کے بعد ملٹری کے جنرل کو گاڑی کیوں اوپر رکھ دیتا ہوں بلکہ نہیں اوپر رکھوں گا تو بچارہ مر جائے گا یار گائز مجھے اس کو گاڑی کے اندر بٹھانا ہوگا جلدی سے جاتا ہوں اس کے پاس اور ہاں بھائی کھڑے ہوگے تم سر آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو ابھی چلو چپ چپ چلو سامنے گاڑی کے اندر بیٹھو جا کے لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی گرد فہمی ہوئی ہے میں بولوں کہ چپ چپ چلو آگے گاڑی کے اندر بیٹھو لیکن سر آپ مجھے لے کے کدھر جا رہے ہو ابھی آو نا گاڑی کے اندر بیٹھو اس کے بعد بتاتا ہوں کہ کدھر لے کے جا رہوں تمہیں ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں آجا 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 جلدی سے آجا اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا میں نے اس کو سر پہ مکہ تو کافی زیادہ خطناک مارا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سر گھوم گیا ہے ابھی ایک منٹ بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی اگر تو تم نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گا سر پلیز مجھے چھوڑ دو سر مجھ سے گلتی ہو گئی اچھا گلتی ہو گئی کون سی گلتی ہوئی ہے تم سے سر میں میکسیکن مافیا سے گولڈ کی ڈیل کر رہا تھا گولڈ کی ڈیل کر رہے تھے یا پھر لاؤس سینٹوس کو سیل کرنے کی ڈیل کر رہے تھے نہیں نہیں سر میں لاؤس سینٹوس کو کیسے سیل کر سکتا ہوں ایک کام کرو کہ چپ چاپ بیٹھو گاڑی کے اندر سر مجھے ماف کر دو پلیز سر پلیز مجھے ماف کر دو ابھی میں بول رہا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ گاڑی کے اندر بیٹھنا ہے تم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں بیٹھتا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں اس کے پاؤں پہ میں نے گولی تو مار دیا اس کا مطلب یہ کہ یہ بھاگ تو پائے گا نہیں لیکن مجھے ابھی اپنے گھر واپس جانا ہے اور واپس جانے کا مجھے ایک راستہ دکھائی بھی دے رہا ہے راستہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہم لوگ پہنچ جائیں گے پریزنٹ صاحب اس طرح تو ہم لوگ مر جائیں گے فکر مت کرو میں تمہیں اتنی آرام سے مرنے نہیں دوں گا اور ابھی ایک کام کرو نا کہ صحیح سے بیٹھ جاؤ سر پلیز سر گاڑی کو روڈ سے لے کے جاؤ گاڑی تو میری جائے گی یہی سے روڈ سے تو ہم لوگ جانے والے ہیں نہیں لیکن ایک منٹ بھائی صاحب گاڑی کا ٹربو کو زیادہ ہی اوپی ہے ایک دفعہ اگر میں نے ماؤنٹین کروس کر دیا نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا سر اتنی زیادہ اونچی جمپ سر مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں ڈر تو تمہیں ابھی لگے گا جو تم کام کر رہے تھے نا وہ کام کافی زیادہ ڈرنے والا ہی ہے لیکن فکر مت کرو اتنا جلدی تم مرو گے نہیں سر ہم لوگ کی گاڑی نیچے جا رہی ہے سر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ابے فضول میں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ مر گئے کہ تم نہیں سر یہ اتنی زیادہ اچھی گاڑی آپ چلاتے ہو سر آپ پریزیڈنٹ ہونا اچھا تو لگتا ہے کہ تمہیں سر پہ کچھ زیادہ چوٹ آگئے یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں سر میں آپ کو جانتا ہوں سر اچھے سے جانتا ہوں سر پلیز ماف کر دو ماف تو تمہیں میں کروں گا نہیں یہ لاس اینٹوس ملیٹری کا جنرل ہے اور مجھے بول رہا ہے کہ میں اس کو ماف کر دوں نہیں بھائی صاحب ماف تو نہیں کروں گا لیکن سر میری گلتی کیا ہے اچھا تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ تمہاری گلتی کیا ہے اور تم مجھے بول رہا ہے کہ میں تمہیں ماف کر دوں سوری 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 ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میکسیکنز کے ساتھ کیا کر رہے تھے سر میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا سر پلیز ماف کر دو گھنٹے سے لگے ہوئے ماف کر دو ماف کر دو ماف کر دو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم میکسیکنز کے ساتھ کیا کر رہے تھے سر میں ان کے ساتھ ایک ڈیل کر رہا تھا ان کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے تھے کونسی ایک ڈیل کر رہے تھے سر میں نے ان کو ملٹری کے سیکرٹ راستوں کی انفرمیشن دی تھی تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم نے اس کو لاس اینٹوس ملٹری کے سیکرٹ راستوں کی انفرمیشن دی تھی ہے سر گلتی ہوگی مجھ سے سر پلیز ماف کر دو تمہارا بندو بس تو تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے ابھی چلو چپ چاپ میرے گھر سر آپ مجھے پریزرینٹ ہاؤس لے کے جا رہے ہو کیا ابھی اگر مجھے تمہاری آواز آئی نا اس کے بعد تم بچو گے نہیں لیکن سر پلیز ماف کر دو سر پلیز آج کے بعد نہیں کروں گا آج کے بعد تم بچو گے تو کرو گے نا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سر آپ مجھے مار دو گے کیا چپ چاپ گاڑے کے در بیٹھے رہو میں نے تمہیں بولا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آنے چاہیے لیکن سر آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ میں نے کچھ گلت کی ہے ابھی تم مجھ سے پروف مانگ رہے ہو ایک منٹ رکھو میں تمہارا بندو بس کرتا ہوں صحیح سے سر ویسے بتاؤ نا سر آپ کے پاس کیا پروف ہے لگتا ہے کہ اس کو ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آگیا سوچ رہوں کہ اس کو میں گولی مار دوں نہیں 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 سر گولی مت مارنا سر میں کچھ بھی نہیں بولوں گا ابھی اگر مجھے تمہاری ہلکی سی بھی آواز آئی نا اس کے بعد تم مجھ سے بچو گے نہیں جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں بولتا اور ایک منٹ بھائی صاحب لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچیں گے مجھے گاڑی کو سیدھا کرنا ہوگا اور گاڑی ہم لوگ کی بچ گئی ہے جلدی سے اس کو نیچے اتارتا ہوں اور اوپر کی طرف ہم لوگ کا گھر ہے ہم لوگ اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں سر یہ لوگ مجھے مار دیں گے سر پلیز آپ یہاں پہ رک جاؤ ایک منٹ تم رکو تو صحیح یہاں پہ یہ گاڑی کونسی ہے یہ ایک منٹ یہ تو لیمبورگینی ہے لیکن اتنی زیادہ اوپی لیمبورگینی اور یہ گول کی لیموزینز کس کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ملنے والا ہے چلو بھائی صاحب اترو نیچے سر پلیز مجھے اندر مت لے کے جاؤ اب چلو چپ چپ میرے پیچھے پیچھے چلو مجھے گاڑی دیکھنے دو یار گایز یہ کس رنگی گاڑی ہے لیمبورگینی اورس تو میں نے پہلے بھی دیکھی ہے بٹ یار گایز یہ والی گاڑی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے میرے خیال سے کسی کمپنی نے اس کو موڈیفائی کیا ہے اور ایک منٹ تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں سر میں بھاگ نہیں رہا چپ چپ یہاں پہ کھڑے رہو یہ لیمبورگینی اورس ہے بٹ یار گایز یہ ایک تو پوری کی پوری گول کی ہے اور دوسرا یہ منصوری اڈیشن ہے اس کا بطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف موڈیفائی ہوئی بھی ہے اس کو چلا کے تو بہت زیادہ مزا ہے گا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ یہ والی گاڑی میری ہے بھی یہاں پہ نہیں تو میں کام کروں کہ آؤ جلدی سے میرے پیچھے پیچھے ہو میں تب تک ذرا اندر جا کے چیک کرتا ہوں اور ایک منٹ سر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم نے جو کام کیا ہے نا وہ میں برسوں سے کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نہیں کر پایا لیکن سر آپ کو یہاں پہ آنے کی کیا ضرورتی آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کے پاس آ جاتا نہیں ہاں میٹی نہیں میں تمہیں کچھ بتانے کیلئے آیا تھا اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تم لاؤس سینٹوس کے پرائم منسٹر ہو تو پھر سر آپ کہاں پہ جاؤ گے کیا میں تمہیں بیٹا بلا سکتا ہوں کیا جے سر آپ مجھے بیٹا بلا سکتے ہو ویسے بھی آپ کی ایج کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر بیٹا آج کے بعد لاؤس سینٹوس کو تم سنبھال ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے بعد لاؤس سینٹوس کا پرائم منسٹر ہوں ہاں بیٹا تم آج کے بعد لاؤس سینٹوس کے پرائم منسٹر ہو لیکن پرائم منسٹر بننے سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں لیکن سر آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ میں کر دیتا ہوں نہیں بیٹا یہ کام تم نہیں بلکہ یہ کام میں کروں گا اور ختم کر دوں گا میں اس گھدار کو ابے بھائی صاحب سر یہ کیا کر دیا آپ نے لاؤس سینٹوس کے لیے میں جو کر سکتا تھا میں نے وہ کر لیا ہے لیکن سر آپ نے لاؤس سینٹوس آرمی کے جنرل کو مار دی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ابھی پولیس والے چھوڑیں گے نہیں بیٹا مجھے اچھے سے پتا ہے کہ لاؤس سینٹوس کی پولیس مجھے مار دے گی تو پھر سر آپ مجھے بتاتے ہیں نا میں یہ سب کچھ کر لیتا آپ کو کرنے کی کیا ضرورتی میں نے اپری پوری زندگی لاؤس سینٹوس کی سیوہ کرتے کرتے گزار دی اور ابھی میرا جانے کا ٹائم آ چکا ہے سر ایک منٹ رکو میری بات تو سنو وہ باہر لیمبورگینی آپ کی ہے کیا نہیں بیٹا میری گاڑی نہیں وہ تمہاری گاڑی ہے اور مجھے تو ابھی ویسے بھی لاؤس سینٹوس چھوڑ کے جانا ہے میں جتنا لاؤس سینٹوس کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا اور جاتے جاتے میں نے ایک ایسے بندے کو لاؤس سینٹوس کا پرائم منسٹر بنایا ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ لاؤس سینٹوس کو پروٹیکٹ کرے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے کمانڈر میری بات سنو یہ پرائم منسٹر نے آرمی کے جنرل کو مار دیا یہ تو بچے گا نہیں پلیس فالے چھوڑیں گے نہیں اس کو سر لاؤس سینٹوس کے پرائم منسٹر ایک بہت ہی بھلے انسان تھے کیا مطلب بھلے انسان تھے سوری سر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہے لیکن پلیز آپ لاؤس سینٹوس کو پروٹیکٹ کرنا لاؤس سینٹوس کی فکر مت کرو ویسے بھی تو یہ کریپٹ آرمی کا جنرل مر چکا ہے اور تم مجھے ایک بات بتا وہ جو باہر گاڑی کھڑی ہے وہ کس کی ہے سر وہ گاڑی آپ کا پرائز ہے اچھا تو گاڑی بھی میرا پرائز اور ساتھ میں پرائم منسٹر بھی بن گیا میں جی آ سر آپ آج کے بعد لاؤس سینٹوس کے پرائم منسٹروں میں آپ کو آپ کے آفیس میں ملوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے آفیس میں ہم لوگ بعد میں جائیں گے پہلے تو میں اپنی گاڑی چلانے والا ہوں سنچن اور چاپ تم لوگ بھی فٹا فٹ سے آ جاؤ لیکن نا حمیتیا یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ تم لوگ مت آو ایسے کیسے مت ہو گاڑی کو رکھو میں آ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے آجا چاپ جلدی سے آ کے گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ اور ایک منٹ جیسی میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر ریڈ سٹرپس آ گئی ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ گاڑی ہے چاپ گاڑی کے اوپر بیٹھے گا یاں پھر اندر بیٹھے گا میں تو گاڑی کے اندر بیٹھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر آجا چاپ فٹا فٹ سے گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ اور ابھی مجھے ایک بات بتا چاپ یہ کس طرح کے بٹنز لگے میں گاڑی کے اندر مجھے تو پس اتنا پتا ہے کہ یہ لیمبورگ نہیں ہے لیکن چاپ اس والی گاڑی کی باہر والی سٹرپس کا کلر چینج ہو گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بٹنز سے اس کی سٹرپس چینج ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے چاپ لیکن گاڑی دیکھ کتنی زیادہ اوپی ہے دیکھ رہے دیکھ رہے مجھے یہ والی گاڑی بہت اچھی لگ رہی ہے اور یا ہمیتے یہ والی گاڑی مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے لاز سینٹوز کے پرائیم میریسٹر کے پاس ایسی گاڑی ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن میں ابھی اس کو بھگانا چاہتا ہوں یار گائز ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ہائیوے پر لے کے جاتا ہوں مجھے تو یہ والی گاڑی لٹرالی میں یار گائز دیکھنے میں بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ کے پاس یہ گاڑی آئی تو آئی کیسے ابے چاپ لاز سینٹوز کا پرائیم میریسٹر نو تجھے شاید بتا نہیں ہے کہ میں نے کتنا زیادہ خطنا کام کیا ہے لیکن سارے کے سارے کام کرنے کے بعد جو مجھے یہ والی گاڑی ملی ہیں یار گائز میں سب کچھ بھول گیا ہوں یہ لٹرالی میں بہت زیادہ اوپی ہے اور اس کی ایک مزی کی بات یہ ہے کہ یہ ہے لیمیٹڈ ایڈیشن کی گاڑی میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو بھگاتے ہیں بھگائیں گے نا چاپ یہ دیکھائی وے یہاں پر آ چکا ہے اور ابھی ہم لوگ اپنی گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگانے والے یہ کچھ زیادہ ہی تیز ہے لٹرالی میں اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگی مجھے پی ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ اس والی گاڑی کو بلاسٹ کر دو گے نے نے چاپ بلاسٹ تو نہیں کروں گا لیکن اس کی سپیڈ بہت تیز ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ڈائیمنڈ میں کنورٹ کریں گے چاپ منسوری ایڈیشن ہے بہت زیادہ ریر ہوتی ہے اور میری فیوریٹ ہے یار گائز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور یار گائز اگر آپ لوگ کو بھی میری یہ والی گول کی لیمبورگینی اوپی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیر ان با پائے